اسمت طاہرہ پاکستان کی ڈراما انڈسٹری کا ایک ایسا نام ہے جو اپنی خوبصورتی اور فن ادھاکاری سے سب فیبل کی ادھاکارہ بنی جسے ڈراما کے بعد فلموں میں بھی کاسٹ کیا گیا لیکن اس سب سے بڑھ کر ان کی زندگی بھرپور جدوجہد کی کہانی ہے جو انسان میں عظم و حمد کے ایساسات پیدا کر دیتی ہے ادھاکرائیں تو آتی اور چلی جاتی ہیں کچھ یاد رہ جاتی ہیں اور کچھ پر زمانے کی گرد پڑ جاتی ہے لیکن اسمت نے جس طرح کانٹوں سے پھولوں کا سفر تیہ کیا وہ بے مثال ہے ایک ایسی پھول کی کلی جو اپنے برہم شہر کے ہاتھوں سالوں زلیل ہوتی رہی مگر ایک گھریلو لڑکی کی طرح سب کچھ سہا مگر اختتام کار میں خوابوں کا آشیانہ بھی نہ بنا سکیں کس طرح اس نے چھے بچوں کو پالا اور آج انہیں اس مقام پر لا کھڑا کیا کہ وہ شوبیس کی دنیا کا بہت بڑا نام بن چکے ہیں ذہنی مثال کا شکار ہونے والی اسمت کو جس طرح عظیم روحانی استاد واصف علی واصف نے غموں کے دلدل سے نکالا یہ ساری کہانی سنانے کے لائق ہے اس لیے آج کی اس بہت ہی منفرد کہانی میں ہم اسمت کے کریئر سے بڑھ کر ان کی ذاتی زندگی کو بیان کریں گے تاکہ سننے والے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں اسمت طہرہ نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ شوبیس میں کام کریں گی وہ بظاہر ایک عام سی لڑکی تھی جو اپنا گھر بسا کر ہنسی خوشی رہنا چاہتی تھی شروع میں تو لگتا تھا کہ ان کی یہ خواہش پوری ہو جائے گی کیونکہ ان کی شادی ایک انتہائی پڑے لکھے شخص نمان مقصود سے ہوئی اس شادی سے اسمت کو اولاد کی نعمت بھی مجسر آئی لیکن افسوس ہنسی خوشی رہنے کا خواب ادھورہ ہی رہا اسمت کا شوہر تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود اپنے بیوی بچوں کی ذمہ دارے اٹھانے پر تیار نہیں تھا اس وجہ سے اسمت اور اس کے درمیان آئے دین جگڑا رہتا اسمت کے شوہر کو تو شاید بچوں کی بھوک اور محرومی سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا لیکن اسمت یہ صورتحال برداشت نہ کر سکتی تھی وہ بامر مجبوری گھر سے نکلی اور ملازمت کی تلاش شروع کی آخر انہیں لہور ریڈیو سٹیشن میں ملازمت میسر آئی یہاں انہوں نے کمپیرنگ بھی کی خبریں بھی پڑھیں اور ریڈیو میں وائس ایکٹر کے طور پر بھی کام کیا ان کی صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے پاکستان ٹیلویئن نے بھی انہیں اپنے ڈراموں میں ادھاکاری کی دعوت دی اسمت نے یہ پیشکش اپنے بچوں کی بہتر پرورش کی خاطر قبول کر لی پی ٹی وی میں ان کا کریت دو دہائیوں پر محیط ہے وہ زیادہ تر سپورٹنگ کریکٹرز میں نظر آتی تھی اس احسیت میں ان کا شمار ٹی وی کی سب سے نمائیہ دکراؤں میں ہوتا تھا ان کے کریڈ پر یوں تو بیسیوں ڈراما سیریلز ہیں لیکن دو ڈراموں سے انہیں بہت زیادہ پذیرائی حاصل ہوئی 1989 میں ان کے کریت کے پیک پر ڈراما سیریل نیلے ہاتھ اور دریا ریلیس ہوئے ڈراما سیریل دریا چولستان کے کلچر کی اکاسی کرتا تھا جو کہ ایک ماسٹر پیس تھا ڈراموں کے علاوہ اسمت طاہرہ نے دو فلموں میں بھی کام کیا 1985 کی فلم حلچل، ترکی، بنگلہ دیش اور پاکستان کے فنکاروں کے اشتراک سے بنائی جانے والی ایک دلچسپ فلم تھی ارمان اور پاکستان جیسی یادکار فلموں کے ڈریکٹر پرویز ملک نے اس کے ڈریکشن کے فرائے سر انجام دیا تھے کاسٹ میں ہیرو جاویز شیخ کے علاوہ عدیب، لہری، تلت حسین، بہروز، سبزواری اور اسمت طاہرہ شامل تھیں یہ فلم گولڈن جبلی منانے میں کامیاب رہی اسمت کی دوسری فلم زنجیر بھی پرویز ملک ہی کے ڈریکشن میں تیار ہوئی تھی اور اس کے ہیرو بھی جاویز شیخ تھے ان کے مقابل ممتاز بطور ہیروین جلباگر تھی کاسٹ میں محمد علی، عدیب اور ہمائیو قریشی بھی شامل تھے اسمت طاہرہ کو اس فلم کی بدولت بڑے پردے کے ان بڑے ستاروں کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا اور یہ فلم بھی ہٹ ثابت ہوئی اور سلور جبلی منانے میں کامیاب رہی بچوں کو بہتر میارے زندگی فرام کرنے کی لگن اسمت کو اشتہاروں کی سند میں بھی لے گئی اور وہ مختلف اشتہارات میں بطور موڈل نظر آئیں اتنا کام کرنے کے ساتھ ساتھ وہ چھے بچوں کو پاگ رہی تھی وہ ایک اکیلی عورت چھے بچے ایک لا پرواش اور مصروف پیشا انسان اسمت طاہرہ کی حمد اور حوصلے کو داد دیے بغیر نہیں رہ سکتا بتایا جاتا ہے کہ جب ان کے ساتھی فنکار شوٹنگ کے بعد کسی ریسٹوران میں کھانا کھانے جاتے تو اسمت ہمیشہ معذرت کر لیتی کیونکہ انہیں گھر آ کر بچوں کا کھانا بھی بنانا ہوتا تھا وہ اس زمانے میں گاڑی بھی افورڈ نہیں کر سکتی تھی اس لیے ایک خاتون ہوتے ہوئے لاہور شہر میں موٹر سائیکل چلاتی تھی اسی موٹر سائیکل پر وہ بچوں کو سکول چھوڑتی ریڈیو یا پی ٹی وی کے لاہور مرکز جاتی اور کام کرتی اور شام کو واپس آ کر بچوں کو ہومبر کروا کر ان کا کھانا تیار کرتی ان کی اس محنت کو دیکھ کر بھی ان کے شہر کو غیرت نہ آئی بلکہ وہ اسمت سے لڑتا ہی رہا آخر تنگ آ کر اسمت نے اس سے طلاق لے لی انسان کتنا بھی مضبوط ہو تو غموں کی آگ اور ذمہ داریوں کا بوجھ اس کے ذہن کو متاثر ضرور کرتا ہے اسمت کو بھی انیس سو پچاسی میں نروس بریک ڈاؤن کا سامنا کرنا پڑا ان کا ذہن اچانک کام کرنا چھوڑ گیا اور جب کام کرنا شروع ہوا تو بہت کمزور ہو گیا تھا انہیں عجیب و غریب تہمات اور خیالات نے گھیر لیا انجانی اور خوفناک تصویریں نظر آنے لگیں ان کی مشکل زندگی کو ان حالات نے مزید مشکل کر دیا تھا اسمت نے کئی معالجوں کو دکھایا لیکن آفاقہ نہ ہوا آخر ایک دوست کی وساطت سے انہیں ایک بہترین معالج مجسر آیا اسمت کا یہ معالج کوئی میڈیکل ڈاکٹر یا سائیکیٹرس تو نہیں تھا لیکن اسمت کے لیے اس کا علاج ڈاکٹروں سے کہیں مصر ثابت ہوا جی ہاں اسمت طہرہ نے معروف بزرگ اور روحانی شخصیت واصف علی واصف کی شاگردی اختیار کر لی تھی واصف علی واصف انہیں پہلی بار ان کے گھر کے قریب ایک پیٹرل پمپر رات گئے ملے اور ان سے پوچھا کہ کیا تمہیں بھروسہ ہے کہ تم غلط آدمی کے پاس نہیں آئی جب اسمت طہرہ نے کہا بھروسہ ہے تو واصف علی واصف صاحب نے ان کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا اور گھر واپس جانے کو کہا اسمت بتاتی ہے کہ اس رات وہ ایک لمبے عرصے بعد پہلی مرتبہ نیند کی گولیوں کے بغیر سوئیں جب واصف علی واصف سے ان کی دوسری ملاقات ہوئی تو واصف صاحب نے انہیں اپنی زندگی میں آنے اور دکھ دینے والے سب لوگوں کو ماف کرنے کا کہا اسمت کے لیے یہ بہت مشکل تھا لیکن واصف صاحب کے حوصلہ دینے سے اسمت نے ایسا بھی کر دیا اور تین بار یہ بات کہہ دی کہ میں ہر اس شخص کو ماف کرتی ہوں جس نے مجھے تقلیف پہنچائی یوں اسمت اہرا کا روحانی علاج شروع ہوا اور رفتہ رفتہ وہ ایک صحت مند اور خوش باش خاتون بنتی چلی گئی اسمت بتاتی ہے کہ انہیں ہمیشہ لگتا تھا کہ وہ واصف صاحب کی لادلی شاگرد ہیں ایسا صرف انہیں نہیں بلکہ واصف صاحب کے اکثر شاگردوں کو لگتا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ واصف علی واصف ہر شخص کے ساتھ بہت محبت اور توجہ سے پیش آتے تھے اسمت اکثر واصف صاحب سے دین اور روحانیہ سے متعلق سخت اور مشکل سوال کر لیتی لیکن واصف صاحب بہت حوصلے اور محبت سے جواب دیتے اور کہتے کہ اسمت کو سب ماف ہے ایک ولی خدا کی اسی شفقت اور محبت نے اسمت کو دوبارہ جینے کا حوصلہ بکشا اور وہ رفتہ رفتہ اپنے غموں کے آسیب سے نکل کر ایک صحت مند خاتون بن گئی 1993 میں واصف علی واصف کی وفات کے دو سال بعد 1995 میں اسمت طہرہ کینیڈا چلی گئی جب واپس آئیں تو ان کے بچے جوان ہو چکے تھے اور اپنے پینوں پر کھڑا ہونے کے قابل تھے ان کی پانچ بیٹیاں اور ایک بیٹا ہے دو بیٹیاں اپنی ماں کی پرفیشنل لیگیسی کو آگے بڑھا رہی ہیں اسمت کی بیٹی عرصہ غزل معروف عدکارہ ہیں جن کا فنی سفر اسمت کے کینیڈا جانے سے پہلے ہی شروع ہو گیا تھا اور کینیڈا سے واپس آ کر جلد ہی بحال ہو گیا یہ وہی عرصہ غزل ہیں جنہوں نے ڈپٹی نظیر احمد کے مشہور ناول مراتل عروس کی پی ٹی وی اڈیپٹیشن کے لیے اکبری کا رول کیا تھا اس کے علاوہ پیاسی کیٹ ووک رشتے کچھ حدورے سے اور کہی انکہی جیسے معروف ڈرامے بھی ان کے ایک ریڈ پر ہیں اسمت طہرہ کی سب سے چھوٹی بیٹی اشنا شاہ بھی ایک معروف اور انتہائی پرکشش ایکٹرس ہیں اشنا شاہ شہر یارہ علیف لیلہ اور میرے خوابوں کا دیا جیسے کئی مقبول ڈراموں میں کام کر چکی ہیں اور اس وقت ملک کا ایک بہت بڑا نام ہے اسمت طہرہ خود تو اپنے شہر لغور میں رہتی ہیں لیکن ان کی یہ دونوں بیٹیاں ادھکاری کے سلسلے میں کراچی میں مقیم ہیں کیونکہ آج کل زیادہ تر ٹیلیوینڈ ڈرامیں کراچی ہی میں بنتے ہیں اسمت طہرہ کے بیٹے شاہ شربیل سنجیدہ انگریزی تھیٹر میں بطور پروڈیوسر اور ڈریکٹر خدمات سے انجام دے رہے ہیں یوں بچوں کو بہترین تعلیم و تربیہ دے کر کامیاب کرنے کا خواب اسمت نے پورا کر دکھایا ہے کیونکہ ان کے سب بچے اچھے سے سیٹل ہو چکے ہیں اسمت بھرپور جد و جہد اور مشکلات پر مبنی زنگی گزارنے کے بعد اب خوشباش ہیں اور لہور میں مقیم ہیں ان کی صحت بھی تسلی بخش ہے وہ اپنے استاد واصف علی واصف کی یاد کو تازہ رکھنے اور انہیں خراج تحسین پیش کرنے کی ہر سرگرمی کا بھی ضرور حصہ بنتی ہیں ہماری دعا ہے کہ اللہ انہیں ہمیشہ صحت مند رکھے اور بچوں کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرمائے یقیناً ان کی جدوجہد کی مثال سب کے لیے ایک موٹیویشن ہے نظرین امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکان کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ ہر نئی آنے وال ویڈیا باسانی دیکھ سکے اور اس ویڈیو سے متعلق بھی کمنٹ میں اپنی رائے سے ضرور اگاہ کیجئے گا